نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ایڈوکیشن ایم کے پہ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نیٹ کے ترہو جو آپ کے ایڈمیشنس ہو رہے ہیں بی ایسی نرسنگ کورس کے آپ کے کن کن کولجیز میں ہوگی آل اور انڈیا کتنی اس میں سیٹے ہیں کون سے کون سے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں کیا آپ کی کٹ اوف رہ سکتی ہے ساری جان کریں آپ کی جو نیٹ بی ایسی نرسنگ سے جوڑی ہے آپ کو اس ویڈیو ملے گی اور ساری جو انفرمیشن آپ کو ہمارے چینل پر ملتی ہیں وہ آثینٹک اور افیشل انفرمیشن ہوتی ہے تو اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے آگے بھی اسی پرکار کی جان کریں ہاں سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بی ایسی نرسنگ کی جو نیٹ کے ترہو کانسلنگ ہو رہی ہے اس میں کون سے کون سے انسٹیٹوٹ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں کتنے ان میں سٹیں ہیں کون سے کون سے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں کیا کٹ آف رہ سکتی ہے تو جو آپ کا ایم سی سی ہے ڈائریکٹیر آف جنرل ہیلتھ جو آپ کا ہے وہ آپ کا اس کے لیے کانسلنگ کنڈک کرے گا فور سم سینٹرل انسٹیٹوٹ آف بی ای سی نرسنگ فور دس اکیڈمی کیا 2021-22 تو ایم سی سی وہ کنڈک کرے گا پانچ راؤنڈ فائیو راؤنڈ آف کانسلنگ ہوگی آن لائن موڈ میں ہوگی راؤنڈ ون راؤن ٹو موپ اپ راؤنڈ سٹری ویکنسی راؤنڈ سیکنڈ موپ اپ راؤنڈ اور جو آپ کے جو رولز ہے بی ای سی نرسنگ کانسلنگ جو بی ڈی ایس کانسلنگ کے ہی سیم کے سیم بی ڈی ایس کانسلنگ کے آپ کے اور جتنے بھی کنڈیٹ ہے ہوئے کالیفائیڈ نیٹ یوزی آن دا بیسیز آف دیر سکور نیٹ یوزی کانڈکٹڈ با این ٹی آر ایلیجیبل اور ایلیجیبل جو کنڈیٹ ہے وہ اپنا رینک لیٹر این ٹی کی ویب سائٹ سے ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں جو ریزرویشن پولیسی ہے سینٹرل کوورمنٹ کی وہ فالو ہوگی ایس سی کٹیگری کی فیفتین پرسنٹ ریزرویشن ہوگی سی کٹیگری کی آپ کی ریزرویشن ان سینٹرل لسٹ پی ڈاونلوڈ کی فائی پرسنٹ ریزرویشن ای ڈاونلوڈ کی تین پرسنٹ ریزرویشن تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں لسٹ کون سے کون سے کالجز آپ کے اس میں پارٹسپیٹ کریں گے سب سے پہلے ہے اہیلیا بائی کالج آف نرسنگ جو آپ کا نیو ڈیلی میں اس میں صرف فیمیل جو سٹوڈنٹ ہے گرل سٹوڈنٹ وہ اپلائی کر سکتے ہیں فرم تو اہیلیا بائی کالج آف نرسنگ میں صرف فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں اور اس میں جو ففٹین پرسنٹ نیشنل سیٹس اور ایٹی فائی پرسنٹ ڈیلی کوٹا سیٹس ہے تو پندرہ پرسنٹ جو سیٹے ہیں اس کی آپ کی اس میں کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی بھی سٹیٹس سے بلوں کرتا ہو آپ کے انڈیا کے وہ اپلائی کر سکتا ہے ایٹی فائی پرسنٹ جو ڈیلی کوٹا کی سیٹس ہے اس میں صرف ڈیلی کی سٹوڈنٹ سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور صرف گرل سٹوڈنٹ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اہیلیا بائی کالج آف نرسنگ نیو ڈیلی اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ آتا ہے کالج آف نرسنگ ڈاکٹر رام انہور لویا ہسپٹل نیو ڈیلی اس میں بھی صرف گرل سپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی سٹیٹ ہو چاہے آپ کا کسی بھی سٹیٹس سے بلوں کرتے ہو ہنڈر پرسنٹ نیشنل سیٹس ہے تو اس میں کوئی بھی سٹیٹ مسال کی آپ کی اس میں نہیں ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی بھی سٹیٹسے بلوں کرتا ہو گرل سٹوڈنٹ وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کسی بھی سٹیٹسے ایڈمیشن لے سکتا اور ایٹی فائی پرسنٹ ڈیلی کے سٹوڈنٹس کے لئے کوٹا ہے آپ کا اس کے بعد کوئی بھی سٹوڈنٹ لیڈی ہیرنگ میڈیکل کولیج نیو ڈیلی اس میں بھی only females اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں بھی کسی بھی سٹیٹسے بلوں کرتے ہو آپ ہنڈر پرسنٹ جو آپ کی سٹیٹسے وہ نیشنل سٹیٹس ہیں تو کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی بھی سٹیٹسے بلوں کرتا ہو اور فیمل سٹوڈنٹ ہونا چاہیے وہ اپلائی کر سکتا ہے لیڈی ہیرنگی میڈیکل کولیج آپ کا نیو ڈیلی میں راج کماری حمریت کور کولیج آف نرسنگ نیو ڈیلی میں بھی صرف فیمل سپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں بھی کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی بھی سٹیٹسے بلوں کرتا ہو اس کے بعد جو آپ کا بھی ایچیو میں وارنسی میں اس میں میلز این فیملز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور چاہیے کسی بھی سٹیٹسے بلوں کرتے ہو تو جو بوئی سٹوڈنٹ ہے اگر بی ایسی نرسنگ کرنا چاہتے ہیں اور نیٹ کے ترہو ایڈمیشن چاہتے ہیں تو انہیں دو ہی کولیج میں ایڈمیشن مل سکتا ایک آپ کا کولیج آف نرسنگ بھی ایچیو وارنسی میں ہے اور ایک آپ کا بوپال نرسنگ کولیج جو آپ کا بوپال مدی پردیس میں تو اس دو کولیجز میں آپ کے میل این فیمل دونوں سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی بھی سٹیٹسے بلوں کرتے ہو چاہے آپ کسی بھی سٹیٹسے انڈیا کے بلوں کرتے ہو انکلوڈنگ جمو اینڈ کس میں کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی بھی سٹیٹسے بلوں کرتا ہوں انڈیا کے وہ اپلائی کر سکتا ہے ان دو کولیجز کے لئے کولیج آف نرسنگ بنارس انڈی انیورسٹی یوتر پردیس اور آپ کا یہ بوپال نرسنگ آف کولیج ہے اور ان دو کولیجز میں میل سٹوڈنٹ ہے جو بوئیز ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایسی نرسنگ کے لئے تو اس پرکار سے آپ یہ جانکاری آپ کو مل گئی ہے اس کے رگارڈنگ اب ہم بات کریں کٹ آف کی تو جنرل کٹیگری کے لئے جو سٹوڈنٹس کا سکور ہے آپ کا 300 سے لے کے 450 تک تو ان سٹوڈنٹ کا بہت اچھے چانسیز ہیں ایڈمیشنز ہونے کے ایسی ایسٹی کٹیگری کے تو جتنے بھی نیٹ کوالیفائیڈ سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم یہی ایڈوائز کریں گے اگر آپ گل سٹوڈنٹ ہے اور آپ نے نیٹ کوالیفائیڈ کا رکھا ہے ایڈوائز کٹیگری کی تو جنرل سے تھوڑی سی کم مان لیجئے 10 سے 15 نمبر آپ کے کم مان سکتے ہیں آپ ایڈوائز کٹیگری کٹ آف باقی ڈیٹیل میں ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی کٹ آف پہ نیٹ پی ایسی نرسنگ کی تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکیپسن میں اس ویڈیو کا آپ کا لنک مل جائے گا تو آپ کو یہ سبھی جانکریاں کیسے لے گی پلیز کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو نیچے کومنٹ 6 میں کومنٹ کر لیجئے گا ہمارے ٹیلیگرام چینل کو ضرور جون کر لیجئے وہاں پہ بھی سارے لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں اور انسٹاگرام پہ ہمیں فولو کر لیجئے انسٹاگرام پیج ہمارا ایڈیوکیشن ایم کے ہے تو آپ بھی آپ کو سارے لیٹسٹ اپڈیٹ ملتے ہیں اور اس ویڈیو کو جا کے جلدی سے شیئر کر دیجئے تھنیواد جہند